اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین میں آپ کی مزوان شفا زہرہ ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ جس کا انوان ہے واقعات انبیاء ناظرین محترم اس پروگرام کے ہر اپیسوڈ میں ہم نبیوں کی داستان کے بارے میں جان رہے ہیں اور اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بارے میں جان رہے ہیں کہ کس نبی نے اللہ کی راہ میں کس طرح سے صبر سے کام لیا اور کس طرح سے تبلیغ کی آج کے بھی اس اپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے ایک اور نبی کا اور ان کی زندگی سے بھی کچھ لیسنس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آج جن نبی کا ہم ذکر کریں گے اپنے اس اپیسوڈ میں ان نبی کا نام ہے حود جنابِ حود علیہ السلام کو قومِ آدھ میں بھیجا گیا جنابِ حود علیہ السلام سام بن نو کی نسل سے تھے جنابِ سام جنابِ نو کے بیٹے تھے اور آپ انہی کی نسل میں سے تھے جنابِ حود علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مسلسل اپنی قوم کو پروردگارِ عالم کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہے پروردگارِ عالم کی توحید کی طرف بلاتے رہے کہ فقط ایک خدا کی پرستش کرو لیکن ان کی قوم ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتی تھی وہ ان کو اگنوار کرتی رہتی تھی یہاں تک کہ ان کو عذیتیں بھی دیتی تھی جس کے بعد پروردگارِ عالم نے جنابِ حود سے کہا کہ ہم ان قریب ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں جس کی اطلاع جنابِ حود نے اپنی قوم کو دی کہ پروردگارِ عالم کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم نہیں سمجھی اور اپنی ہر دھرمی پر اڑی رہی جس کے بعد پروردگارِ عالم نے اس قوم کے اوپر یہ عذاب نازل کیا کہ وہاں پر بارش کو بند کر دیا وہاں پر قہت سالی ہو گئی اور جب وہاں پر بارش بند ہو گئی کافی عرصہ گزر گیا لیکن بارش نہیں ہوئی اس وقت پھر جنابِ حود نے اپنے قوم کی تبلیغ کرنا چاہا لیکن ان کی قوم اتنی ہر دھرم تھی کہ اس وقت بھی اس نے جنابِ حود کی بات نہیں سنی لیکن جب دھیرے دھیرے اس عذاب میں اضافہ ہوتا رہا اور ایک طویل مدت گزر گئی کہ بارش ہوئی نہیں تو اس قوم کی حالت خراب ہونے لگی اور آخر کار وہ لوگ گھبرا کر جنابِ حود کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب ہٹ جائے اور ہمارے لیے بارش آ جائے جب جنابِ حود نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے پروردگارِ عالم سے دعا کی جس کے بعد فوراں ہی بارش ہونے لگ گئی اب جیسے ہی وہاں پر بارش ہونے لگی اور جنابِ حود نے پھر اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہا تو ان کی قوم پھر اپنے راستے سے بہک گئی اور ان کا مزاق اڑانے لگی اور ان کے قوم کہنے لگی آپ تو کہتے تھے کہ آپ کا خدا ہم پر کوئی عذاب نازل کرنے والا ہے بارش کے ذریعے بارش کے ذریعے تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا لہٰذا آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں ہی نہیں جس کے بعد جنابِ حود سے اللہ نے پھر یہ کہا کہ انقریب ان کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے کہ یہ سب اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے کچھ وقت کے بعد جنابِ حود کی قوم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک کالا بادل آ رہا ہے ان کے قوم یہ دیکھ کر خوش ہو گئی اس نے سوچا کہ آج پھر بارش ہونے والی ہے اور سارے لوگ جا کر اس بادل کے نیچے اکھٹے ہو گئے اور جیسے ہی اس بادل کے نیچے وہ سب اکھٹے ہوئے وہ بادل ایک طرح سے بلاسٹ ہو گیا اور وہ سارے لوگ وہیں پر مر گئے اور جل کر خاک ہو گئے لیکن جنابِ حود اور ان کے کچھ وہ افراد کچھ وہ ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتے تھے انہوں وہ لوگ سب بج گئے اور اس طرح سے اللہ نے جنابِ حود کی مدد کی اور وہ لوگ جو اتنے ہردھرم تھے جو ان کی بات کو نہیں مان رہے تھے ان کو پروردگارِ عالم نے اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ وہ لوگ پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے اتنے دردنات عذاب کے ذریعے اس کے بعد ایک اور نبی جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں جن کا نام صالح بتایا جاتا ہے جنابِ صالح بھی سام بن نو کی نسل میں سے تھے اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ سو سال کے ہو گئے تھے اس وقت پروردگارِ عالم نے آپ کو نبوت کے درجے پر فائز کیا آپ کا بھی کام یہی تھا کہ اپنی قوم کو مسلسل نیک نصیحتیں کرتے تھے اور خدا کی وحدانیت کی طرف بلایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کی جو قوم والے تھے یعنی قومِ سمود وہ لوگ کافی رچ پیپل تھے وہ لوگ بہت زیادہ مضبوط تھے لیکن بہت زیادہ زدی تھے بہت زیادہ ہر دھرن تھے اور اپنے نبی کی بات نہیں سنتے تھے لیکن جنابِ صالح کنٹینیون کی تبلیغ میں مچغول رہا کرتے تھے ایک دن جنابِ صالح نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے خدا سے ایک تقاضہ کروں اور تم میرے خدا سے تقاضہ کرو جس کا خدا جس کے تقاضے کو پورا کرے وہ اس کے خدا کو مان لے گا جس کے بعد اس قوم نے جنابِ صالح کی بات کو ایکسپٹ کیا اب جنابِ صالح ان کے خدا کے سامنے گئے یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو خدا بنا رکھے تھے جنابِ صالح نے اس سے کچھ تقاضہ کیا ظاہر ہے اس سے کوئی بھی آواز نہیں آئی کوئی بھی جواب پلٹ کر نہیں آیا اب جنابِ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم میرے خدا سے تقاضہ کرو اب انہوں نے تقاضہ یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اگر آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو آپ ہمیں یہ دکھائیے اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی کو باہر کرے ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے باہر نکل آئی وہ سب دیکھ کر چونک تو گئے لیکن ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا ایمان کے لحاظ سے جب وہ اونٹنی وہاں پر آ گئی تو جنابِ صالح نے اپنے قوم کو اس بات کی تاقید کی کہ کوئی بھی اس اونٹنی کو عذیت نہیں پہنچائے گا ورنہ اللہ کا دردناک وہ عذاب دیکھے گا اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پانی تھا تو وہاں کا یہ قانون بنا دیا گیا تھا قرآن کی آیت کے مطابق کہ ایک دن وہ ساری قوم اس پانی سے استفادہ کرے گی اور دوسرے دن وہ اونٹنی اس پانی کو پیے گی اور اسی طرح سے ہوتا رہتا تھا چونکہ اس علاقے میں پانی کی قلت تھی تو فقط ایک دن ان لوگوں کو کم پڑتا تھا اور جبکہ ایک دن اکیلہ اس اونٹنی کا رہتا تھا تو یہ بات ان کو سخت نا پسند تھی اور اسی لیے ان لوگوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا جس کے بعد ان کے اوپر ایک شدید عذاب نازل ہوا ناظرین محترم یہ جو اونٹنی تھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو ناقت اللہ بھی کہا جاتا ہے یعنی اللہ کا ناقہ اور اس کو ناقت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موجزے کے ذریعے آئی تھی نارمل جو دنیا میں ولادت ہوتی ہے چاہے جانور کی ہو یا انسانوں کی ہو اس کی ولادت کوئی اس طرح سے نہیں تھی نہ اس کی کوئی ماں تھی نہ اس کا کوئی باپ تھا بلکہ یہ اللہ کے موجزے کے ذریعے دنیا میں آئی اس لیے اسے اللہ کے ناقے سے منصوب کر دیا گیا بہرحال اس اونٹنی کو ان لوگوں نے مار دیا جس کے بعد جناب سالے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی تو اللہ نے کہا کہ سالے ہم ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کرنے والے ہیں جو بہت دردناک عذاب ہوگا اور اس کے بعد آسمان سے ایسی بجلی زمین پر آئی کہ وہ سارے کے سارے جل کر اس بجلی میں خاک ہو گئے اور جناب سالے اور ان کے کچھ ساتھی جو ان پر ایمان رکھتے تھے وہ سب بج گئے تو ناظرین محترم جناب سالے اور جناب خود ان دونوں کی زندگی سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں خداوند عالم کی راہ میں اپنا پورا ایفرٹ کرنا چاہیے اپنا پورا سٹرگل کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے اگر ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور اگر ہمیں اس کا ریزلٹ نہیں مل رہا ہے یا ہمیں کسی بھی طرح سے اس نیک کام کی وجہ سے عذیت ہو رہی ہے تو اس کا ریونج لینے کے لیے اس کا انتقام لینے کے لیے خود خداوند عالم بیٹھا ہے تو ناظرین محترم آج کے اس اپیسوٹ کو میں ہی پر تمام کرتی ہوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور دوسرے نبی کے ایک نئے واقعے کے ساتھ تب تک بنے رہے ہیں چینل ون کے ساتھ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ